تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے اور بہتر تعلیم کے حصول کے لیے بہترین تعلیمی اداروں کا انتخاب کیا جاتا ہے معاشرہ پڑھا لکھا تب ہی کہلاتا ہے جب اس معاشرے کے مرد و زن دونوں زیور تعلیم سے آراستا ہوں گلگت بلتستان میں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے مناسب اداروں کی کمی ہے اور خاص طور پر بہت سارے دوست احباب بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کافی پریشان رہتے ہیں آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں الکوسر کالیج اسلام آباد میں جو کی ایک میاری ادارہ کہلاتا ہے اور قابل اعتماد ادارہ ہے اور اسے چلانے والے افراد پر آپ بروسہ اور اعتماد کر سکتے ہیں تو آئے پرنسپل صاحبہ سے ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ کالیج کے مختلف حصے بھی آپ کو دکھاتے ہیں السلام علیکم آپ کو کاؤسر کالیج میں خوش رامدید کہتی ہوں میرا نام زکیہ نجفی ہے میں ایک اسلامی سکوالر ہونے کے ساتھ ساتھ کاؤسر کالیج کی ہیڈ ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ کاؤسر کالیج چلانے میں سب سے بہترین معاون ہے مام ارم ارم زارہ وائس پرنسپل ہیں ارم اور ہم دونوں اور ربینہ جو ہماری اکیدامک کارڈینیٹر ہے ایک ٹیم ہے ادارے کی پیچھے جو مل کر اس کو چلا آتی ہے یہاں پر جو ہم بچوں کو آفر کرتے ہیں وہ ہے فا فسی جس میں انہیں پری میڈیکل پری انجینیرنگ اور آئی سی ایس کروایا جاتا ہے اور جو ایف اے ہے اس میں ہوم اکنومکس ایڈوکیشن اور سوشالجی پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان لوگوں کو انٹرنیشنل جو سرٹیفیکیشن آفر کرتے ہیں وہ ہے آئی جی سی ایسی جس میں پیور سائنسز ہے اور جو ہمارا فانڈیشنل بنیادی جو سال ہوتا ہے جس میں ہم بچے کی بنیاد بناتے ہیں وہ ایٹھ کلاس ہے جس میں ہم ایک سال میں دیکھتے ہیں بچے کا پوٹینشل اس کا انٹرسٹ اور اس کا مزاج بھی اور والدین کے ساتھ بھی مشورہ کر کے ایٹھ کلاس کے بعد ہم بچوں کو چوائز دیتے ہیں کہ وہ میٹرک کے طرف جانا چاہتے ہیں یا آئی جی سی ایسی کی قرف دو ہزار بارہ سے یہ سلسلہ ہے اور اللہ کا شکر ہے ہر سال مختلف تعداد میں بچیاں کبھی دو سو کبھی دیر سو اس طرح سے بچیاں پاس آؤٹ ہوتی ہیں اور دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک اچھی خبریں آ رہی ہیں لاسٹ ایر ہماری بچی نے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کیا اور اس وقت وہ قائد عظم میں پڑھ رہی ہیں اور بہت ساری بچیاں ہیں جو سکولرشپس پر آگے بھی پڑھ رہی ہیں دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز میں دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز میں پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹیز میں کاؤسر کالج کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ یہ صرف ایک ناشنل کالج نہیں ہے بلکہ انٹرناشنل ہے ہمارے پاس گیارہ مختلف ممالک کی بچیاں آئی ہیں جو یہاں پڑھ چکی ہیں جن میں میڈلیسٹ ہے جس میں یوکے ہے سویڈن ہے جرمنی ہے اٹلی ہے اور جاپان سے اور سعودی عرب سے اور ایران سے بھی بچیاں ہمارے پاس یہاں پر آتی ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں اللہ کا شکر ہے وہ بہت اچھا کر رہی ہیں یہاں جو ایڈمیشنز کا سلسلہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کا ویٹیج رکھتے ہیں سکسٹی پرسنٹ اور جو بچے کا پریویس ریزلٹ ہے اس کی ویٹیج ہوتی ہے فارٹی پرسنٹ کچھ بچے ایسے جیسے جنہوں نے میٹرک میں اچھا سکور کیا ہے فیڈرل بورڈ سے اس کا ویٹیج جو ہے وہ ہم پھر سیونٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں فیڈرل بورڈ اپنی ایک سوفیسٹیکیٹڈ بورڈ ہے اور جو اس کا پریویس ریزلٹ ہے اس کا آ جاتا ہے تو پھر ہم بچوں کا انٹرویو کرتے ہیں ہم کے پیرنس کے ساتھ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی جو ایموشنل اور فیزیکل اور ایتھیکل اپڑنگنگ ہے وہ کس طرح کی ہے اور پیرنس کے ساتھ اس کا بانڈ کیسا ہے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہیلدی مائنڈز کو فیسیلیٹیٹ کریں مومن جو ایک تاثر ہے کہ ہسٹل میں اس کو بھیج دیتے ہیں جو پڑتا نہیں ہے کرتا نہیں ہے وہاں سختی کر کے سیکھے گا ہماری ہرگز ایسی اپروچ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر جب ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے پھر کچھ میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی بچی میں کوئی ایسی بیماری ہو جو کنٹیجیس ہو اب تو ہمیں پتا ہے ایک وبا کتنا کسی کو متاثر کر سکتی ہے تو ہم تو اس چیز کو پہلے دن سے پریکٹس میں رکھتے ہیں کہ جب ہر لحاظ سے بچی ہیلڈی بھی ہے تو پھر اس کے بعد ہم انہیں ایڈمیشن دے دیتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں میرے بہت عزیز اور پیارے بھائی انجم بھائی کا اور سکردو ٹی وی کا کہ وہ آج اتنے اچھے دن ہمارے پاس آئے ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ میرے ساتھ کوسر کالج کا ایک وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم یہاں پر بچیوں کو کس طرح سے یہ پورا نظام چلا رہے ہیں تو مختصر سا ایک وزٹ ہے ہمارے کالج کی لابی ہے جہاں پر مختلف سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہمارا فرسٹ فلور ہے جو پورا کلاسٹروم اور ایکیڈیمکس کا ایریا ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس وائس پرنسپل کا آفیس ہے جہاں بچے اپنی ساری پرابلمز اور اپنی ساری چیزوں کا سلوشن پاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کلاسٹروم کا ایریا ہے میں چاہوں گی کہ ایک کلاسٹروم میں آپ لوگ میرے ساتھ آئیں سلام علیکم میں نے سکردو ٹی وی's ٹیم وی اور میں خیال میں فیزکس کا پیریٹ چل رہا ہے میں ہم اقصہ یہاں پر پڑھا رہی ہیں یہ ہماری کلاسٹروم ہے اور ہمارے ہاں بیک بینچرز کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ کوئی پیچھے بیٹھ کر سو نہیں سکتا اور اسی طرح باقی ساری کلاسٹرومز ہیں تینکیو بچوں تینکیو تینکیو پر یور ٹائم اور اسی طرح ہماری باقی کلاسٹرومز ہیں جہاں پر بچے میں آئے کم ہیں سلام علیکم والیکم سلام میرے خیال میں انگلیش کا پیریٹ چل رہا ہے پاکستان سٹڈیز بس میں ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے ساتھ انجم بھائی آئے ہیں تو ان کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے کتنے پیارے بچے ہیں اور کتنے ڈسپلن سے اپنی کلاس میں بٹھتے ہیں تینکیو تو یہ ہماری اسی طرح سے کلاسٹرومز کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد اسی طرح ایک کلاسٹروم ادھر ہے ایک کلاسٹروم ادھر ہے اور پورا فرسٹ فلور جو ہے وہ ہمارا ایسا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پر میس میس میں ہم بچوں کو چار ٹائم کا میل دیتے ہیں ایک صبح ناشتہ پھر دن کا کھانا اور پھر شام کی چائے اور پھر رات کا کھانا تو میس میں ہمارے پاس سلسلہ ایسا ہے کہ ایک ہم نے ڈرٹی کچن رکھاوا ہے جہاں پر فنکشنل کچن اور دوسرا بچوں کے اپنے استعمال کے لیے تو یہاں جو کپیسٹی ہے وہ 200 پلس مچھیاں جو ہیں ایک وقت میں کھانا کھا سکتی ہیں چھوٹی سی کینٹین ہے جس کا احتمام ہے مختصر سا اور یہ ہمارا کچن ہے یہ ہمارا ڈرٹی کچن ہے اور میرے والد کو بہت ہوتا ہے کہ اچھا آٹا بچوں کو کھلانا چاہیے تو ہمارا اپنا تنور ہے ہم باہر سے روٹی نہیں لاتے یہی پر ہی ہمارا تنور ہوتا ہے یہی روٹی بنتی ہے اور یہی سب کچھ اپنے سامنے صاف اور پاک ہر چیز ہائیجینک اور سب سے اہم بات ہیلڈی ہو ہم چکی کٹا یہاں بچوں کھلاتے ہیں تھوڑا سا دوسرا بھی مکس کرتے کیونکہ بچوں کو چکی نہیں پسند اوپر کی جو جگہ ہے یہ پورے کوسر کی شان ہے بلکہ اسلام آباد میں یہ بڑا یونیک اور بڑا خوبصورت ہے اس طرح ہاں کی جگہ آپ کو بمشکلی کہیں ملے گی جو گمبت ہے ادھر مسجد ہے گمبت کے نیچے امام بارگاہ ہے جسے ہم نماز خانہ کہتے ہیں یہاں پر ہم بچیوں کو کالج آورز میں نماز ایزا پیریٹ پڑھاتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ ایک اور ایکٹیوٹی ہے جیسے سارے سبجکس پڑھنا ضروری ہے اسی طرح نماز بھی آپ کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے اور آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا رجب کے مہینے کی کچھ چیزیں ہیں سجاوٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نماز خانہ ہے آپ شد اندر جا سکتے ہیں یہاں ساری نمازیں ہوتی ہیں اور آج کل مناجات امیر المومنین ہو رہی ہیں کیونکہ رجب کا مہین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساری جتنی بھی عیدیں ہیں دوسری سائٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ مجلس کے لیے ہے جب کوئی ازاداری ہوتی ہے تو پھر ہم قبلہ ادھر کر دیتے ہیں تو وہاں باقاعدہ مجلس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروگرام فنکشن کرنا ہو تو اس کا بھی باقاعدہ یہاں انعقاد ہوتا ہے جہاں میتل کوسر سے آغای احمد حسین فخر الدین وہ تشریف لاتے ہیں یہاں نماز کے لیے اور دعا کے لیے یہ ہماری ہوم ایک نومکس لیب ہے ایف اے میں جو بچے ہیں وہ ہوم ایک نومکس کے ساتھ ایڈیوکیشن اور سوشالوجی پڑھتے ہیں اور ان کے لیے ہم یہاں ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی سی اگزیمپل یہ ہے بچوں کو یہ اوپن ایریا دیاوا ہے اس کو وہ جس طرح سے بھی چاہیں ڈیکوریٹ کریں اس کے لیے کشن بنائیں وال ہنگنگ والز اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو ایک آوٹڈور جگہ کو خوبصورت بنا سکتی ہے تو یہ ان کا پروجیکٹ ہے جو اس وقت چل رہا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس بائیو کی لیب ہے اور کیمسٹری لیب ہے ہم لوگ ہفتے میں ایک دعا بچوں کو ضرور لیب کی کوئی نا کوئی ایکٹیویٹی کوئی ایکسپیرمنٹ کچھ بھی لرننگ جو ہے وہ یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ وہ زیادہ اس کو اپنے ساتھ لنک کر سکیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ جو درختوں کا سلسلہ یہاں پر ہے نا یہ آئیڈیا نائن کے ساتھ ہم نے شجرکاری مہم کی تھی اور ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں تمام وہ شہدہ جن کو نشان حیدر ملے ہیں ان کے نام پہ ہم نے اس ایریا کو گرین کیا ہوئے اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں ہمیں اپنے شہدہ کی یاد بھی آتی ہے جو ہمارے لیے بڑی ایک کیا کہیں سپیچول چیز ہے ایک بہت ہی ہمارے لیے جذبات کو بہتر کرتی ہے کہ ان شہدہ کے سائے میں آج بھی ہم ہیں مین بیوٹی جو ہے کوسر کالج کی وہ یہ لون ہے جہاں پر ہم بھی ٹہلتے ہیں بچے بھی جو سب سے زیادہ چیز بچوں کو یہاں پسند ہے جو گیم کھیلتے ہیں وہ والی بال بیٹمنٹن ہے اور اس کے ساتھ کھوکو کھیلتے ہیں اور کبھی وقت ہو موڈ اچھا ہو تو ہم بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ایک اور اہم چیزیں جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی ابھی کیونکہ کووڈ تھا اور کووڈ میں بچے لاکڈاؤن میں تھے تو ہمیں بچوں کو جو بچے ہمارے فار فلانگ ایریا سے آئے ہیں ان کو کچھ ایکٹیویٹی کرانے کی ضرورت تھی کہ وہ اگر گھر میں بھی رہیں تو وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں تو ہم نے یہاں پر پالی رہی ہیں ڈکس بدخیں تو ہم نے بچوں سے کہا کہ ان کے لئے گھر بناتے ہیں تو ہم نے ہم کیونکہ فری تھے مینجمنٹ فری تھی بچے نہیں تھے تو اور کوئی بیس تیس بچے گھر نہیں گئے تھے وہ بھی فری تھے تو ہم نے یہ ڈک ہاؤس خود بنایا اپنی مدد آپ کے تحت اور میں نے بچوں سے کہا کہ یہ صدقہ جاری ہے جو ہم نے ان کا خیال کیا ہے اور ان کے لئے گھر بنایا اور اچھی بات یہ ہوئی کہ دوسرے دن سے یہ ساری اندر بہت اچھے سے سیٹل ہو گئی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھیں کہ بچوں نے اتنے پیار سے یہ جو ڈکس کے لئے گھر یہاں بنایا آپ بھی دیکھیں یہ ویلکم کر رہی ہیں جو یہ اسلام آباد کی شان ہے بہت دور سے نظر آتا ہے بڑا پیارہ لگتا ہے اور اس گمبت کے نیچے مسجد ہے جہاں پر نماز بھی ہوتی ہے اور جتنی بھی محافل ہوں آئیاد ہوں مجالس ہوں ان کا باقاعدہ انعقاد ہوتا ہے اور یہاں پر جو سب سے پیاری چیز ہے آپ لوگ ضرور تشریف لائیں ضرور دیکھیں وہ اس کا فانوس ہے جو بہت خوبصورتی سے رات کو جب کیونکہ شیشے کی سائٹس ہیں نا اس کی تو جب رات کو فانوس آن ہوتا ہے تو پھر یہ باہر سے نظر بھی آتا ہے جس سے اس کی خوبصورتی بہت زیادہ لگتی ہے ناموں سے لون سے واپسی پہ یہ ہمارا ہماری دوسری انٹرنس ہے ایک تو مین انٹرنس ہے یہ لون کی انٹرنس ہے اور یہاں پر قرآن کی آیت اور جامعہ اطل قوسر جو جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے نام پر ہے یہاں سے باقاعدہ ہم داخل ہوتے ہیں اوپر ہوسٹل جانے کا ایریا ہے اور لیفٹ اور رائٹ کلاس رومز ہیں اور یہ جو سائٹ ہے یہ اکیڈامکس کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سٹاف روم میٹنگ روم اور ویزٹنگ روم اور ایڈمیشن آفیس اور ایڈمن کا بھی ہے تو ہم چلتے ہیں کمپیوٹر لاب یہ ہماری کمپیوٹر لاب ہے میں ہم سندو سے اس کو چلا آتی ہیں ابھی خاموشی ہے یہاں پہ بچے کلاس رومز میں ہیں اور جب ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا ٹائم تھا تو کچھ بچے جن کے گھروں میں آن لائن یا انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی یا کوئی بھی مسئلہ تھا تو ہم نے بچوں کو یہی پر ہی فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کے ساتھ ہم آئے پاس اکیڈامک کارڈینیٹر کا آفیس ہے وہ آج نہیں آئی بھی ہم انہیں بہت مس کر رہے ہیں اور یہ ہمارا سٹاف روم ہے جن کی بدولت کوسر کالج چلتا ہے ان کی محنت ہے جو ہم لوگ اتنے فخر کے ساتھ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم آئے پاس ایڈمیشنلیں اور بچوں کو پڑھائیں دینی لحاظ سے بھی ہم آئے پاس سٹیچرز ہیں ہاؤزہ کی اسلامی اور جو کنٹمٹری ایڈوکیشن ہیں اس کے بھی سارے اساتذہ فیکیلٹی ہماری بہترین ہے اللہ کا شکر ہے اور اپنے اپنی فیلڈ میں اور اپنے اپنے سبجکس میں ان کا کوئی آسانی نہیں ہے الحمدللہ thank you so much for your support اور جزاکم اللہ اسی طرح یہی ہماری کلاس روم ہے یہ بھی ہماری کلاس روم ہے یہاں پہ بھی کلاس ہو رہی ہے اور یہ ہماری انٹر ایکٹیف کلاس روم بھی ہے جہاں مختلف ایکٹیوٹیز ہم لوگ سمارٹ بوٹ کے تھرو کرواتے اور یہ ہمارا کٹس ایڈیا ہے مہم سابرین ویکلی مدرسہ چلاتی ہیں یہاں پر ہر سیٹڈے کو یہ ہمارا کٹس کا آفیس ہے یہاں پر کٹس سے مراد کاثر اسلامی ڈیولپمنٹ سکھول کے آئی ڈی ایس اور ہر سیٹڈے کو ہوتی ہیں یہاں پر کلاس جس میں قرآن اس میں جو ہسٹری ہوتی تجوید ہوتی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اور احکام اور اقائد سارا کچھ انگلش میں ہوتا ہے کالیفائی تیچرز اور اس میں فن بیس ایکٹیویٹی بیس لرنگ ہوتی ہے اس میں ایکسٹرا کرکولر بھی ہوتی ہے ہم بچوں کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں فیل ٹرپس ہوتی ہے سپورٹس دے ہوتے ہیں جسے رجک کا پروگرام ہونے والا ہے اوپرن دے بچوں کے لیے تو انہیں سکھایا جاتا ہے اور یہ فائف تو فیفٹین کے بچوں کا فور تو تھرٹین کے لیے چھوٹے بچوں کے جو کالیج نہیں آسکتے وہ ادھر تو آسکتے الحمدللہ تینک یو مم تو یہ ہماری لاسٹ کلاس ہے آخری سب سے چھوٹی اور سب سے پیارے بچوں کی اور یہ ہمارا ہے ایڈمیشن آفس جہاں سے ہمارے سارے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ایک مختصر سا ٹور ہے کالیج کا اور یہ ہماری کوشش ہے کہ خدا وند کریم ہمیں ہماری قوم ہماری ملت ہماری بچیوں اور ہماری آنے والی نسلوں کو صدھارنے کا موقع ہے تینک یو سو مچ آپ لوگ کے آنے کا جزاک ملی ہماری